ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آیاتِ بینات کی تلاوت کاری صاحب فرما رہے تھے اور ان کی تلاوت کے دوران میں گزارش کروں گا کہ علماء اکرام کو راستہ آگے آنے کے لئے دیں نعرہِ تکبیل، نعرہِ رسالت، نعرہِ تحقیب، نعرہِ حیدری، علماءِ اہلِ سنت تو ان کی تلاوت کے دوران آیاتِ بینات کے نور سے محفل کے اندر جو رونک محسوس ہو رہی تھی وہ گویا یوں لگ رہا تھا کہ الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے نعرہِ تکبیل، نعرہِ رسالت، نعرہِ حیدری، نعرہِ حیدری، عظمتو شانِ مصطفیٰ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ نور، یہ روشنی محسوس یہ ہو رہا ہے کہ الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے سانسوں میں مہکتی ہے موناجات کی کلیاں کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے اور اب کون ہتے حسنِ طلب سوچ سکے گا کونین کی وسعت تو تہے دستِ دعا ہے سورج کو اُبھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی سورج کو اُبھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی اور بے ذر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے یاسیم تیرے اسمِ گرامی کا زمیمہ واللیل تیری نیم نگاہی کی ادا ہے اور واللیل تیری نیم نگاہی کی ادا ہے یا تیرے خدو خال سے خیرہ مہو انجم یا تیرے خدو خال سے خیرہ مہو انجم یا دھوپ نے خود سایا تیرا اوڑ لیا ہے یا دھوپ نے خود سایا تیرا اوڑ لیا ہے اور خالق نے قسم کھائی ہے اس شہرِ امہ کی خالق نے قسم کھائی ہے اس شہرِ امہ کی لا اکسیمو بے حاضل بالت اے محبوب مجھے اس شہر کی قسم ہے جس شہر کی محبوب مجھے اس شہر کی قسم ہے جس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومے ہیں خالق نے قسم کھائی ہے اس شہرِ امہ کی جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورک کیا ہے جس شہر کی کلیوں نے تجھے ورد کیا ہے اور وہ ایک بار آسمان پر گئے خالقِ کائنات سے ملنے گئے تو ذرا شاعر کا تحیل دیکھئے کہ ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں پڑا ہے غیروں پہ بھی الطاف تیرے سب سے الگ تھے اپنوں پہ بھی نوازش کا انداز جدا ہے اور یہ سکلین تیری تحلیز سکلین کی قسمت تیری تحلیز کا صدقہ عالم کا مقدر تیرے ہاتھوں پہ لکھا ہے اور اب کون اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہمیں اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہمیں قرآن تیری خاطر ابھی مشروف سنا ہے ابھی کاری صاحب تلاوت قرآن کر رہے تھے آیات بینات آپ نے سمات کی لیکن یہ تعریف و سنا یہیں پر ختم نہیں ہوگی قرآن کی الحمد لے کر بن ناس کی سین تک اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی سنا ہی تو کی ہے اور پھر صرف یہی سنا نہیں اترے گا کہاں کوئی آیات کی تہمیں قرآن تیری خاطر ابھی مشروف سنا ہے اب اور بیان کیا ہو کسی سے تیری مدحد اب اور بیان کیا ہو کسی سے تیری مدحد یہ کم تو نہیں ہے کہ تُو محبوبِ خدا ہے اب اور بیان کیا ہو کسی سے تیری مدحد یہ کم تو نہیں ہے کہ تُو محبوبِ خدا ہے اور سارے احباب جھولی پھیلا کر اس شیر میں میرا ساتھ نے کہ اے گمبدِ خضراء کے مکی میری مدد کر آج امت کے حالات آج امت کا جو حالات ہیں یہ ہمیں اس بات کا جو ہے وہ زندیسہ دے رہے ہیں اور اس بات کی طرف ہی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ لوگو اب سارے تعلقات ہر چیز سے توڑ کر اپنا تعلق گمبدِ خزرہ کے مقی کے ساتھ مضبوط کرو اور سارے مل کر یہ کہو اے گمبدِ خزرہ کے مقی میری مدد کر یا مجھ کو بتا کون میرا تیرے سوا ہے اے گمبدِ خزرہ کے مقی میری مدد کر یا مجھ کو بتا کون میرا تیرے سوا ہے اور محسن کا کوروی نے آخری شیر میں میرے اور آپ کے لیے دعا کی اور یہ دعا ہم سب کے لیے ہیں لہٰذا ذرا غور کریں دیکھیں کہ کہتے ہیں بخشش تیرے اب روح کی طرف دیکھ رہی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بخشش تیرے اب روح کی طرف دیکھ رہی ہے محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے اب میں ناتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ملتمیس ہوں جناب حافظ محمد سکلین مصطفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور قریب آقا کے بارگاہ میں محبت و عقیدت کا نظرانہ پیش کریں محمد سکلین مصطفی صاحب محبت و عقیدت کا نظرانہ پیش کریں